اللہ کسی کی مدد نہیں کرتا جو پہلے اپنی پوری کوشش نہ کر لے ابراہیم علیہ السلام نے دعوت دی ان کی دعوت کی بہت مخالفت کی گئی اس مخالفت کے جواب میں ان کو آگ میں پھیکا جانا تھا اور اس تمام شدت کو برداشت کرنے کے دوران اللہ تعالیٰ نے پہلے سے نہیں بتا دیا آگ تھنڈی ہوگی فکر ہی نہ کرو پہلے اپنی طرف سے انتہائی صبر انہوں نے خود کیا ہے اور جب پھیکے گئے ہیں اس کے بعد حکم کیا آیا ہے آگ تھنڈی ہو جا اللہ ایسا بھی کر سکتا تھا کہ آگ جلدی ہی نہ شروع سے وہ جلانے کی کوشش کریں جلے ہی نہ ایسا بھی ہو سکتا تھا وہ نہیں کیا موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں لاتھی کیا بن جاتی تھی ساپ بن جاتی تھی میں کہتا ہوں اگر ساپ بنی جاتی تھی اور اتنا ڈرونہ ساپ تھا اور وہ فیرون کے محل کے اندر موجود تھا لاتھی پھیکی اور ساپ بن گیا ہے وہ مسئلہ ہی کیا تھا ساپ نے تھوڑا سا اوپر چڑھ کے ایک ہی دفعہ تو ڈسنا تھا سارا مسئلہ حل فیرونیت کا سارا مسئلہ حل حکومت گر جاتی موسیٰ علیہ السلام وصیبت حکمران بن جاتے ساری کہانی ختم وہ ادھر ادھر ساپ جو ہے وہ حییتوں دس آر ادھر ادھر گھوم رہا ہے لیکن کچھ کر نہیں رہا وہ ساپ وہ پھر اس کو دوبارہ سوٹی بنا دیا میں نے کہا میرے پاس ساپ ہوتا تو میں تو پہلے اس کے موہ پہ بھیگتا فیرون کے مسئلہ حل کرو پہلے ساپ کا فائدہ کر دسے گا نہیں تو لیکن اگر ایسا ہوتا تو کیا بوسیٰ علیہ السلام کی انتہائی کوشش کا پہلے امتحان دیا جاتا کہ نہیں پہلے انتہائی کوشش پھر اللہ کی مدد آتی ہے موسیقی